سرکس کے جو فرز ڈے کلیکشن ریپورٹ ہے اسے دیکھ کر ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں نا یار تم نے کیا کھا کر پیدا کیا ہے یا کون سی چکی کا آنٹا کھاتے ہو میرا من ہے میں پوچھوں رنویر سنگھ سے بھائی کیا سونگ کر آپ نے پکچر سیلیکٹ کی تھی ایسا کیا سونگا تھا اس میں جو اس کو سیلیکٹ کیا اور لائن سے تیسری فلوپ دی ہے مطلب شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیش کے ریسورسز کو آپ اس حد تک برباد کر رہے ہیں کتنے اچھے کہانیکار ہیں ہمارے دیش میں بہت اچھی کہانیاں لکھنے والے ہیں کیونکہ میں ایک سٹوری ٹیلر بھی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے دیش میں کتنی اچھی سچی کہانیاں ہوتی ہیں جن پر بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے لیکن آپ کو وہ ایک دھنکی کہانی نہیں ملتی ایک دھنکا ٹریٹمنٹ دینا نہیں آتا اور آپ دیش کی جنتہ سے ان کے محنت کی کمائی وصولنا چاہتے ہیں اور آپ کانتارا جیسے فلمیں بنانے والے لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ پائیں تاکہ آپ کا سینیما ریلیز ہو دوستو ایک اور بات جس پر آپ کا دھیان دینا اس سمیں بہت ضروری ہے آپ نہیں جانتے کہ کتنی ساری چھوٹی فلموں کو کنارے کر کے سرکس کو موقع دیا گیا ہوگا کہ یہ روحش شیٹی کی فلم ہے رنویر سنگھ کی فلم ہے اسے پردے پر دکھایا جائے لیکن بعد میں اس کے شوز کینسل کرنے پڑے دوستو جو لوگ فلم انڈسٹری سے جڑے ہیں وہ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ بولوڈ میں فلم ریلیز کروا لینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ہر کسی کا اتنا بوتا نہیں ہوتا کہ اپنی فلم کو ریلیز کرا لے اسی لئے فلم انڈسٹری میں کہا بھی جاتا ہے فلمیں بنتی تو بہت ہیں لیکن اصل فلم وہی ہوتی ہے جو ریلیز ہوتی ہے کیونکہ ایک سو چالیس کرون کی آبادی والے اس دیش میں دس ہزار سے بھی کم سکرینز ہیں جہاں آپ اپنی فلم کو ریلیز کر سکتے ہیں ایسے میں اگر ایک شخص اتنا بکواس سنیما بناتا ہے لوگوں کے سامنے اتنی گندی مثال رکھتا ہے تو کیا اس سے پوچھتاش نہیں ہونی چاہیے کیا اس سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی یہ کورا تم نے کیوں بنایا یہ کورا تم نے کس سے پوچھ کر بنایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے نجانے کتنے اچھی کہانیوں کو ریجیکٹ کر کے اس کورا اسکرپٹ کو چنا ہوگا اس بغواس فلم کو آپ نے بنایا ہوگا کیا آپ آنسرے بل نہیں ہیں اور ایک اور بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ سماج کے سامنے آپ مثال یہ رکھنا چاہتے تھے رنویر سنگھ کہ آپ ایک نون فلمی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی ہے جبکہ اب لوگ آپ کا یہ جھوٹ بھی جان چکے ہیں کہ آپ تو اصل میں انیل کپور جی کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بات تو آپ نے پہلے کبھی بتائی نہیں کیونکہ آپ وہ سمپیتھی لینا چاہتے تھے آؤٹسائیڈر والی جبکہ آپ آؤٹسائیڈر ہیں نہیں تو کتنے سارے دھوکے آپ دیں گے آپ آم جنتہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایک سمپیتھی لینا چاہتے ہیں کہ میں ایک آؤٹسائیڈر ہوں میں تو نون فلمی بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میں اپنے بوتے پر یہ جگہ بنا رہا ہوں تین تین فلاف فلم میں دینے کے بعد اگر اب بھی آپ کو فلم ملتی ہے تو یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی بولی وڈ میں نیپوٹیزم کی کہ ایک ناکارہ ویکٹی کو ایک ویکٹی جو سفل فلمیں نہیں دے پا رہا ہے جو لگاتار فلاپ ہو رہا ہے اسے بھی کام کرنے کے موقع دیے جا رہے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جو اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ کسی خاص فیملی سے نہیں آتے ہیں اس لئے انہیں موقع نہیں دیا جاتا دوستو یہ وہ صحیح موقع ہوتا ہے یہ پرخنے کا کہ اگر آپ کی فلمیں لگاتار فلاپ ہو رہی ہیں اور آپ کو لگاتار کام مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گینگ بنا کر کام کر رہے ہیں آپ اس دیش میں غلط مثال کھڑی کر رہے ہیں آپ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو پرتبابان لوگ ہیں انہیں روک رہے ہیں اور آپ لگاتار فیلیر ہوتے ہوئے بھی ایسی فلمیں لا رہے ہیں جائش بھائی زوردار یش راج کے ساتھ بنی تھی ڈببہ بند ہو گئی ایٹی تھری بجٹی اتنا ہو گیا کہ پکچر اپنی لاغت نہیں نکال پائی اور اب یہ لے کر آئے ہیں جس فلم کو دیکھنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں یہ فلم نہیں ہے یہ سردرد بنایا ہے آپ نے اپنے پیشے سے تو ایمانداری کر لیجئے جس بات کی آپ روٹی کھاتے ہیں کم سے کم اس کی تو عزت کر لیجئے کتنے جھوٹ کتنی بار آپ ثابت کریں گے اور دیش کی جنتہ جان چکی ہے کہ آپ کسی نون فلمی فیملی سے آ کر اپنے بوتے پر جگہ بنانے والوں میں سے نہیں ہیں آپ اسی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے آنے کے بعد وہ کہانیاں پتا چلیں بہت دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جب بار بار موقع ملتا ہے اچھل کود کر لینا لڑکیوں جیسے کپڑے پہن لینا اس کو نہیں کہتے ہیں ابھینیتہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہمارے دیش میں راج کپور دلپ کمار دیوانن دھرمیندر یہ نہیں ہوئے ہوتے کیونکہ انہوں نے تو کبھی کچھ سونگا اور نہ ہی کبھی اس طرح لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر کلا بازیاں کھاتے ہوئے پکچر کھچائے اور ویڈیوز بنائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ناکارہ تھے یا شاید اب ہم سب بدل چکے ہیں آج بھی اگر ایک اچھی کہانی آپ لے کر آئیں گے تو لوگ آپ کی کہانی کو سنیں گے پھر فرق نہیں پڑتا آپ روحش شیٹی ہیں کی رشب شیٹی ہیں کوئی دیکھ کر نہیں گیا تھا کانتارہ کون سے شیٹی نے بنائی ہے کچھ سیکھیے لوگوں سے بریک لیجئے اوروں کو موقع دیجئے جب آپ بریک لیں گے تو یہ جو ملٹی پلیکس والے ہیں یہ چھوٹی فلموں کو موقع دیں گے جو اتنے بڑے سر نیم سے نہیں آتے ہیں جن کے پاس کئی سو کرون نہیں ہیں آپ کی طرح پھوکنے کے لیے آپ نے آگ لگائی ہے پیسوں میں ریسورسز نشٹ کر رہے ہیں آپ یہ ابیوس کر رہے ہیں ریسورسز کو اگر اتنی خراف فلمیں بنانی ہیں آپ کو تو کرپا کر کے کسی اور کام میں لگ جائیے کچھ اور دھندہ دھونڈیے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں رشب شیٹی جیسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ لیکن تب بھی وہ اچھی فلم بنانا جاتے ہیں کہ فلمیں بنانا پیسے کا کھیل نہیں ہے تو شرم آ رہی ہے کہ کس بدھی سے سکرپٹ کو آپ نے اپروف کیا ہوگا اور کس بدھی سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مطلب آپ ہماری دیش کی جنتہ کو فر گرانٹڈ لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری دیش کی جنتہ کا مانسے کس طرح آپ کی طرح گرا ہوا ہے جاگیے نیند سے بریک لیجئے آپ کو حق نہیں ہے فلم بنانے کا اور نہ ہی حق ہے فلم میں کام کرنے کا پہلے اس قابل بنیے اس طرح کی کہانی لے کر آئیے پھر لے کر آئیے گا اپنی فلم کو تھییٹرز تک تب تک بہت سے اور اچھے پرتبابان لوگ ہیں جو کہانیاں بنا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں آپ کو نہیں آتا ہے مانیے گھٹنے ٹیکیے گھر بیٹھئے سیکھئے اور پھر آئیے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی